فسکل پالیسی in the Keynesian Aggregate Demand Aggregate Supply Framework سو لارس مادیور میں ہم نے ISLM فریمور میں فسکل پالیسی کو ڈسکس کیا تھا تو آج ہم Aggregate Demand Aggregate Supply Framework میں بات کریں گے سو اس ٹرائیگرام کے مدد سے ہم سمجھتے ہیں یہ باتیں ہم بار بار کر چکے ہیں کہ یہ شورٹن اگریگٹ سپلائی کرو ہے ہوریزنٹل لائن ہے کیونکہ شورٹن میں پرائیسز فکس ہیں نوپلیسٹی کمپیٹیشن اس کی ایک ریزن ہے مینیو کاسٹ کے اندین موڈل اس کی دوسری ریزن دیتے ہیں تو بہرحال یہ ہوریزنٹل لائن ہے یہ لانگرن اگریگٹ سپلائی کرو ہے یہ تو سیمیلر ہے جیسے اس میں ہوتا ہے کلاسیکل موڈل میں اوکی سو یہ اگریگٹ ڈیمینڈ کرو انٹرسیکشن ہے پوائنٹ ای تو ای پر اگریگٹ ڈیمینڈ، لانگرن اگریگٹ سپلائی، شورٹن اگریگٹ سپلائی یہ تینوں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں so this is the equilibrium point so government purchases میں جب اضافہ ہوگا تو obviously اسے اگریگٹ ڈیمینڈ کا ایک کمپوننٹ ہے بہت ایمپورٹن government purchases آپ جانتے ہیں consumption, investment and government spending یہ اس کے کمپوننٹ ہے تو اگریگٹ ڈیمینڈ کرو شیفٹ ہو جائے گا تو شورٹن میں آپ چونکہ پرائیس فکس ہے تو شورٹن اگریگٹ سپلائی کرو ہے تو آپ کا equilibrium point شیفٹ ہو جائے گا from e to f and output will increase from y bar to this y2 یہ شورٹن میں اس کا impact ہوگا long run میں کیا ہوگا long run میں پھر شورٹن اگریگٹ سپلائی کرو جو ہے وہ ریوائز ہو جائے گا فرمز اپنی پرائیسز کو ایجسٹ کریں گی پرائیسز میں اضافہ ہوگا یہ اپورٹ شفٹ ہو جائے گا اور economy پھر f سے h point پر long run میں so long run میں اس کا فسکل پولیسی کا impact نہیں ہے ٹھیک ہے output پر وہی پر وہی output level ہے جو initially تھا لیکن شورٹن میں output میں اضافہ ہو جاتا ہے so کینزین بلیف that a reduction of taxes and lump sum taxes کی بات کرتے ہیں is expansionary just like an increase in government purchases کہ جس طرح government purchases میں اضافے سے output میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح taxes میں اور lump sum taxes میں کمی سے بھی output میں اضافہ ہوگا کینزین اس بات پر believe کرتے ہیں کینزین rejects recording equivalence classical آپ کو یاد ہوگا recording equivalence پر ہم نے بات کی تھی کہ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ recording equivalence کیا تھی کہ current یا future taxes میں جو changes ہیں وہ لوگوں کے behavior کو یعنی اگر taxes کو آپ آج بڑھا دیں یا آج نہیں بڑھا دیں اور future میں بڑھائیں گے تو پیپل ان کے مطابق ریشنل اور وائز اینف ہے کہ وہ اس کو پرسیب کر لیں گے کہ ہم نے یہ پیسے کل دیں گے تو اس لئے وہ اپنی کنمشن کو چینج نہیں کریں گے یا فکر لیں گے کیا ریشنل اور کیا روضی سواجمی کسی تین جورمی کونسی تیزیر 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 تینج کی مطابق تیزیر تیزیر میں تبدیلی علاقہ ہے یا ٹیکسز میں تبدیلی علاقہ ہے فسکل پالیسی کے یہ ٹول ہیں جس سے ہم انفلوینس کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹوکنزین فریمورک تو اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ ٹیکسز میں کمی لاکر اس کو کرتی ہے تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا کہ کاندامشن انکریز ہو جائے گی پرسنٹیج او فول امپلائیمنٹ آوٹپٹ ویرائز ون گورنمنٹ پرچیز انکریز گورنمنٹ پرچیز بکم ای لارڈر پرسنٹیج او فول امپلائیمنٹ آوٹپٹ یعنی دونوں کے انتیجے میں شورٹن میں آوٹپٹ بڑھے گی ٹھیک ہے اور لنگ رن میں نہیں بڑھے گی لیکن فرق کیا ہوگا کہ اگر ٹیکسز میں کمی لاکر یہ والی آپشن یوز کی جاتی ہے تو اس کے انتیجے میں کاندامشن کا شیئر انکریز ہو جائے گا جو فول امپلائیمنٹ لیول آوٹپٹ ہے اور اگر گورنمنٹ سپینڈنگ والی آپشن یوز کی جاتی ہے تو اس کے انتیجے میں گورنمنٹ کا شیئر جو ہے وہ فول امپلائیمنٹ لیول آوٹپٹ میں انکریز ہو جائے گا یہ ڈیفرنس ہے اوکے تینکیو